پروگرام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ یہاں سے اٹھ جائیں تاکہ بڑے حضرات آگے تشریف لاسکیں ویسے یہاں بیٹھنے کا یہ حق انہی کا ہے کیونکہ یہ پہلے آئے ہیں یہ پہلے آئے ہیں اس لیے یہ حق انہی کا ہے لیکن میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنا حق بڑھو اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے علاقے کے معروف نادخان حضرات کاری عمردین بنیامین برادران کو وہ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا نادیا کلام آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں کاری عمردین برادران یہ پروگرام انتہائی خوبصورت پروگرام ہے جناب حضرت کاری غلام نبی صاحب متظل العالی جناب حافظ کاری عطیق الرحمان صاحب رحمت اللہ علی انہ دی یاد دے اندر خوبصورت پروگرام ہے تو صحابہ آپ شوک دنال بیٹھو گے تو انشاءاللہ معذوز ہوگے ایک دفعہ باہواز بلند درود پل کر لیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی حافظ عطیق الرحمان مرہوم رحمت اللہ علیہ انہ دی شاند دے چند اشار لکے ہیں توجہ دی ضرورت ہے اللہ کریم سبدا آنا جانا قبول و مندور سمعے انتہائی و بیترین اور انتہائی خوبصورت خرلی آدنال عطیق الرحمان سین کئی پروگرامہ دے اندر شریک ہوئے انہ دی خدابت انہ دی انداز انہ دی کرداز دیکھے دیکھے رشک انداز سین کہ خدا کرے اللہ کریم سانو بھی ایسی اولاد عطا فرمائے مگر اللہ کریم مندوری ایسی سین کہ رب کائنات نے اپنے قول بلانا سین اللہ کریم اسی بخش فرمائے مزید اسے دراجات بلند فرمائے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب ہی دیے جاتا ہے وہ دینے والا بے طلب ہی دیے جاتا ہے دوستان کے گزارش ہے بار بار کھانا نبوے ہر کھانوالے نو بار بار کھانا دی تو اتنی پہنی چھتی تھوڑے قریب پریب ہو جاؤ انشاءاللہ اللہ عزیز ہسی ایک اپنے مسلمان بھائی نو جگہ دے ویں گے اللہ کریم سانو جنت اندر جگہ آتا فرمائنگے مل مل کے بیٹھنا قریب اور قریب ہو کے بیٹھنا پیارے محبوط صحابت سنت ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب ہی دیے جاتا ہے وہ دینے والا کہ ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے جبریل بلند مقام تیرا قائنات دا تو حسن و جمال تک ہے نبیان نال ویرے آئے وات تیرا سارے نبیان دا جاہو جلال تک ہے کہنے لگے جبریل امین بے شک حسن مصر دے بچ باکت مال تک ہے ماد پے گے حافظہ حسن سارے حضرت عام نادا جدو لال تک ہے حضرت عام نادا جدو لال تک ہے محمد مصطفی آئی بہارندر بہارائی محمد مصطفی آئی بہارندر بہارائی محمد مصطفی آئی بہارندر بہارائی زمین کو چھومنے جنت سے خوشبو بہار بہارائی محمد مصطفی آئی بہارندر بہارائی جناب آمینہ کا چاند جب چم کا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چم کا زمانے میں کمر کی چاند نی کتموں پہ ہونے کون سارائی کمر کی چاند نی کتموں پہ ہونے کون سارائی جانا چندی ستا تے ہور گلے چننو کول بلاونا ہور گلے سورج چڑ دیوں چڑ دا صدا رہندہ غربوں موڑ لیا ہور گلے زمین وچوں پانی تے ہر کوئی کڑ لیندہ انگلی آجوں چلا ہور گلے انسان تے کلمہ پڑھ سکتے پتھرہ کولوں پڑا ہور گلے کمر کی چاند نی کتموں پہ ہونے کون سارائی کمر کی چاند نی کتموں پہ ہونے کون سارائی محمد مصطفی آئی بہار اندر بہار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر تیرے غربت قدے میں رحمت پر غردگار آئی محمد مصطفی آئی بہار اندر بہار آئی وہ آئے تو مناتی ہو گئی سارے زمانے میں وہ آئے تو مناتی ہو گئی سارے زمانے میں بہار آئی محمد مصطفی آئی بہار اندر بہار آئی محمد مصطفی آئی بہار اندر بہار آئی زمین کو چھومنے جنت سے خوشبوں بہار بہار آئی عظمت قرآن پہ دو تین شیر پیش کریں گے اس بعد جو اپنا ساڑا ایک خصوصی تو صاحبہ بنو کرام پیش کرنا ہے اسے طرف پیش کریں گے انشاءاللہ ورزیز کیونکہ دستار بندیدی بھی محفل ہے عظمت قرآن دے چند شاہر نے عظمت قرآن پہ قربان کرتوں اپنی جاں سینے میں قرآن لے اور لے بچائے اپنا ایمان عظمت قرآن پہ قربان کرتوں اپنی جاں سینے میں قرآن لے اور لے بچائے اپنا ایمان یہ ادارہ ہے جو دیارام میں ایک یادگار یہ ادارہ ہے جو دیارام میں ایک یادگار ہر دولت قرآن سے یہ ہو رہا ہے ہم کنار آ رہی ہے ہر وقت یہاں سے آواز قرآن آ رہی ہے ہر وقت یہاں سے آواز قرآن آ سینے میں قرآن لے اور لے بچائے اپنا ایمان روزِ معاشر رب کہے گا اے قرآن کے حافظہ بڑی پیاری بات کر رہا ہوں توجہ کرنا مسلمانہ نوجوانہ اپنے بچے کو حافظِ قرآن بنا دے پھر حشر کے میدان میں دیکھنا کہ آپ کے بیٹے کو اللہ نے کتنی انچی شان عطا فرمائیے روزِ معاشر رب کہے گا اے قرآن کے حافظہ میرا قرآن پڑھتا جا جنت کے درجے چڑھتا جا جس جگہ ونناس ہو وہ آخری تیرا مکان جس جگہ ونناس ہو وہ آخری تیرا مکان سینے میں قرآن لے اور لے بچائے اپنا وہ طالبانِ دین کی ہیں شان لوگوں بالتر یہ میرا عقیدہ ہے جناب قریتی قرآن صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ایک عالی مقام عطا فرمایا ہوئے اپنے قبرِ عطا کے اندر وہ انشاء اللہ آرام فرما رہے ہیں اور جنت کے مناظر دیکھ رہے ہیں جنت کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں توجہ کرنا طالبانِ دین کی ہیں شان لوگوں بالتر طالبانِ دین کی ہیں شان لوگوں بالتر طالبانِ دین کی ہیں شان لوگوں طالبانِ دین کی ہیں شان لوگوں بالتر ان کے نیچے تو فرشتیں بھی بچھا دیتے ہیں پر ان کے نیچے تو فرشتیں بھی بچھا دیتے ہیں پر دین کے طالب تو ہوتے ہیں نبی کے مہمان دین کے طالب تو ہوتے ہیں نبی کے مہمان سینے میں قرآن لے اور لے بچائے اپنا ایمان جانا عظمتِ قرآن پہ قربان کرتوں اب تو رتبہِ نبوت کوئی پا سکتا نہیں مہمان بار بار آ رہے ہیں لہا مگر دوستوں سے جوزار شہر پوری توجہ کی ضرورت ہے توجہ ہوگی بات سمجھ اب تو رتبہِ نبوت کوئی پا سکتا نہیں اور قرآن کی مثل اب کوئی لاسکتا نہیں اور قرآن کی مثل اب کوئی لاسکتا نہیں شانِ قرآن کو تو بنی آمین ہر دم کر بیا شانِ قرآن کو تو بنی آمین ہر دم کر بیا سینے میں قرآن لے اور لے بچائے اپنا ایمان عظمتِ قرآن پہ قربان کرتوں اپنی جانا شانِ قرآن پہ قربان کرتوں اپنی جانا سینے میں قرآن لے اور لے بچائے اپنا ایمان حافظ عطیق قرآن صاحب ان کی شان کے اندر چند اشار لکھے ہیں اللہ رب العالمین سے دلی دعا ہے کہ ان کی محبت کا صدقہ اللہ ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے اور ان کے والدین ان کے عزیز و قارب اشتر اتنا عرصہ گزر گیا ان کو دنیا سے گئے ہوئے مگر آج بھی ان کے غم تازہ ہیں آج بھی ان کے دلوں کے اندر صدم ہے اور پورا علاقہ یقین جانے سے ہوگوا رہے ہیں جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں تو مختصر سے وقت کے اندر چند اشار لکھے ہیں اللہ رب العالمین قبولیت عطا فرمائے حافظِ عطا فرمائے حافظِ عطا فرمائے حافظِ عطا فرمائے اللہ تسی پیارے اللہ تسی پیارے تلاتِ میں نے کہندہ کہندے میں لو کی سارے حافظِ عطا فرمائے حافظِ عطا فرمائے حافظِ عطا فرمائے اللہ تسی پیارے ایک اللہ تھی میں نے کہندہ کہندے میں لو کی سارے حافظِ عطا فرمائے حافظِ عطا فرمائے حافظِ عطا فرمائے حافظِ عطا فرمائے میرے دل دے سارے دکھڑے اللہ تُو ہی جانے میرے دل دے سارے دکڑے اللہ ہاں تو ہی جانے باجوں تیرے سنا ماں کس نوم غم پرانے باجوں تیرے سنا ماں کس نوم غم پرانے در داں دا لگیا پہرا دی مارتے بوہے دے حافظ عطیق الرحمہ دربار تیرے عالی چھے تیرا عطیق آیا مولا تیرے دربار دی اندر حافظ عطیق الرحمہ پہنچا میری دعایا میں یہ کلام ہے اور دعایا اشار نے مولا قبول فرما دربار تیرے عالی چھے تیرا تیرے عطیق آیا دی دار مصطفیٰ دی لے کے اُڑی کے آیا دنہ شہر دے کر آوے دنہ شہر دے کر آوے حافظ عطیق الرحمہ حافظ تیری نقابت حافظ تیری خطابت حافظ تیری خطابت یقین جانوں گا جہ تو بولدہ سی این گرجدہ سی جم ایک سچا عاشق رسول گرجدہ ہے اور زبان دمچ ایک ایک لفظ انج نکلدہ سی جم این موٹی پرو رہا ہوندے آدمی بڑے خوبصورت اندازہ مالک آج دنیا تو پردہ کر گیا ساڑھے تو الویدہ ہو گیا اللہ رب العالمینوں دی کبر تے کروڑا نحمتہ نازل فرمائے کاری غلام نبی صاحب کی تشریف فرمانے ہوں نے متعلق شیر آ رہا ہے کاری غلام نبی صاحب کی تشریف فرمانے ہوں نے متعلق شیر آ رہا ہے حافظ تیری نقابت حافظ تیری خطابت حافظ تیری نقابت حافظ تیری خطابت شیری تیری زبان سی حافظ تیری شرابت شیری تیری زبان سی حافظ تیری شرابت بھلتے نیساٹے اندر بھلتے نیساٹے اندر بھلتے نیساٹے اندر جڑ سالتوں گزارے حافظ تیری رحمہ حافظ تیری رحمہ اس دن انتقال تو ایک دن پہلے یہ تھے حاضری ہوئی انہوں نے کچھ نواز تیری سے حاضر ہوئے انتہائی کمدور سی اس مقام تیری بیٹھے پیغام گھر گیا دوڑے چچو آئے نے بھائی اور یہ آئے نے ایسا مہمان نواز سی کہ والدین نالوی جادہ وضع کیونہ دی مہمان نواز سی اور انتہائی محبت اللہ کریم عزی قبر تو تیلک حرام تاہ حطا فر بھائے اس عنوان تے آخری ایک شیئر لکھے وا خوب داہوے کی مہمان نواز تیری وا خوب داہوے کی مہمان نواز تیری چہرے تے مسکراہت وا خوش مزاج تیری چہرے تے مسکراہت وا خوش مزاج تیری شاء اللہ مسکراندہ چہرہ شاء اللہ مسکراندہ چہرہ او بخش رب غفار حافظ عطیق الرحمہ حافظ عطیق الرحمہ حافظ عطیق الرحمہ امار بھی ادا سے تیرا باپ بھی ادا سے تیرا باپ بھی ادا سے طولہ باپ بھی غم زدا ہے تیرا درس بھی ادا سے تیرے بات تیرے گلشن تیرے بات تیرے گلشن دا دل بے قرارے حافظ عطیق الرحمہ حافظ عطیق الرحمہ جنازہ جی کے مردز کا سکیتی ہے جس ویلے جنادہ اٹھا جنان دوگانے جنادہ پڑھے ہے اس بات ہم تسلیم کرنگے اور سچ کہنگے توجہ حافظ عطیق تیرا اٹھے آ جدوں جنازہ حافظ عطیق تیرا اٹھے آ جدوں جنازہ ہنجمان دی ہوئی بارش خلقت دنان دادہ 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 تی دار جنہ کیتا تی دار جنہ کیتا مکڑے دی وقت بہار حافظ عطیق الرحمہ حافظ عطیق الرحمہ میں نہیں کہندا آگے جو شیر آ رہی ہے کاری غلام نبیلی طرف دین اس بات ہے توجہ میرے دل دی ساری حسرت میرے دل دی وچی رہ گئی میرے دل دی ساری حسرت میرے دل دی وچی رہ گئی کردا تو دین دی خدمت تمنا میری رہ گئی کردا تو دین دی خدمت تمنا میری رہ گئی میرے مرنت بخششش میرے مرنت بخششش لئی پڑے دتوں سے پارے حافظ عطیق الرحمہ حافظ عطیق الرحمہ بیٹا تیری جوانی دی بہار نینوے کی اکاری غلام نبیلی دی دی آواز ہے توجہ بیٹا تیری جوانی دی بہار میں نوے کی شاگرد کاری اکرم دا ہو یا پردے سے شاگرد کاری اکرم دا ہو یا پردے سے آگے ستاب میں نو آگے ستاب میں نو تیری یاد بار بار حافظ عطیق الرحمہ حافظ عطیق الرحمہ تکی جی دے اندر ایک پروگرام ہویا ساڑی ناسی اس میں ساڑی محترم دی خطابت اور تا بیان سی نقابت سی پر خدا دی قسم کہا کہ نیا بڑے بڑے عدیب دیکھے اس مقام دے بڑے بڑے خطیب سند بڑے بڑے نقیب سند اپنے اپنے انداز دے اندر پیارے محبوب دی مداز سنائی فرما رہے سند پر خدا دی قسم جس ویلے ساڑے اس بڑے دیواری آئی ان جو برس کیا جنہیں بدل کر دے اور اس مقام دے اپنے انداز دی نظر اچھے رکھے کہندہ ابنی آمین کہندہ سارا زمانہ کہندہ ابنی آمین کہندہ سارا زمانہ کہندہ ابنی آمین کہندہ سارا زمانہ جس نے سونی نقابت ہویا تیرا دیوانہ جس نے سونی نقابت ہویا تیرا دیوانہ میں اٹھے تیڑی دے اندر میں اٹھے تیڑی دے اندر میں اٹھے تیڑی دے اندر جس نے اس مقام دے مجود سوال انہاں لے انداز دے اندر میں اٹھے تیڑی دے اندر میں اٹھے تیڑی دے اندر اٹھے تیڑی دے اندر اللہ تے سی پیارے کلاتے میں نے کہندہ کہندے نلو کی تارے حافظِ اتھے تیڑی دے اندر